اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ آج پانچ نومبر بروز منگل کی شام انجمن اسلامیہ کولار کا بیدائی اجلاس طلب کیا گیا اس اجلاس میں باز اراکین کی جانب سے ایک عرضی زیرے بحث آئی جس میں اڈھائک کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا جس پر ووٹنگ کی گئی بحث کے بعد ووٹنگ کی گئی بائی سراکین نے اڈھائک کمیٹی کے حق میں ووٹ کیا تیس اراکین کی طرف سے حضب معمول الیکشن کرنے کے حق میں ووٹ پڑے ووٹنگ کے بعد سبھی کی ایک رائے سے حضب معمول جس طرح الیکشن انجمن میں ہوتا ہے اسی طرح کرنے کی ہدایت ملی پچھلی بار الیکشن کے لیے منتظیمہ کمیٹی کے ساتھ ہمارے شہر کے سینئر ایڈویکیٹ آلی جناب محمد حنی صاحب عرف جمشی صاحب اور عطا اللہ خان صاحب ان دونوں کی نگرانی میں الیکشن کیا گیا تھا اس بار بھی انشاءاللہ جمشی صاحب کے نگرانی میں الیکشن ہوگا منتظیمہ کمیٹی ان کے نام ریجسٹر میں لکھنے تک بھی جمشی صاحب ساتھ رہیں گے الیکشن کا دن منتظیمہ کمیٹی کی کارروائی ختم ہو جائے گی الیکشن جمشی صاحب چلائیں گے اس رائے سے متفق ہو کر سب خوشی کی اپنی خوشی ظاہر کری اور بہت سارے نوجوان اس فیصلے کے سننے کے لئے انجومن کے سامنے آئے ہوئے تھے میں ان سب کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے جو میٹنگ میں تیہ ہوا وہ ان کو سنایا بعد میں سارے عراقین کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کیا بعد میں یہ میٹنگ ختم ہوئی میں شہر کے سارے لوگوں کو اطلاع دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ الیکشن جو تاریخ محرر ہوگی اس پر ضرور ہوگی دعا کیجئے کہ انجومن کا الیکشن سکون کے ساتھ ہو جائے السلام علیکم فحمت اللہ برکاتہ ہو